کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا اور سید شہدہ امام علی مقام سرزمین کرب و بلا میں اقتدار کے لیے نہیں عالی اقدار کی خاطر لشکر یزید سے برسرے بیکار ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد خود بتاتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا میرے خروج کا مقصد امد محمد کی اصلاح ہے میں چاہتا ہوں کہ انہیں نیکی کی تلقین کروں اور برائی سے منع کروں میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کی پیروی کروں جب امام علی مقام سے فوج یزید میں سے کسی نے کہا آپ یزید کے سامنے چک کیوں نہیں جاتے اس طرح آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی تو فرمایا ہرگز نہیں خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار اختیار کروں گا یہ تھا مقصد و ہمت و جرت امام حسین علیہ السلام کہ جس کے بعد سر کٹ تو سکتا تھا لیکن سر جھک نہیں سکتا تھا اقتدار کی جنگ کے کچھ قوائد ہوتے ہیں وہاں بچوں اور بڑوں کو میدان کارزار میں نہیں لایا جاتا عورتوں کو بے پردہ نہیں کیا جاتا لیکن کربلا اقدار کی جنگ تھی اس میں چھے ماہ کے علی اسفر سے لے کر نوے سال کے حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہوئے یہاں پاک بیبیوں کو بے مقنہ و چادر بازاروں میں لایا گیا